یا حسین نبی کا لاد لا لاد زہرہ کا چین زندہ باد جناب مرتضی کے نور عین زندہ باد ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد اور کان حسین حسین حاسِ حیاء کا موسم حسنِ عمل کا بانی حسین تیری یسین جیسے سخابتوں کی شجل جوانی حسین یاسِ یزیدیت پر یقینِ محکم کی حکمرانی حسین تیری ینون جیسے نبی مرسل کی زندگانی حسین تیری ینون جیسے نبی مرسل کی زندگانی حسین تیرا جنام لکھو زندگی کا پیام اترے عرش سے میرے قلم کے خاطر ملائکہ کا سلام اترے وہ جس کی صورت بھی مثلِ صورت ہو لفظوں کے قدردان جو حضرات یہاں جلوہ فرما ہے ان کی خاص توجہ چاہ رہا ہوں یہاں پر دو صورتوں کا احتمام کیا گیا ہے دو صورت یہاں پر لائی گئی ہے ایک قرآن کی صورت ہے اور ایک یہ صورت ہے توجہ چاہ رہا ہوں خاص طور اہلِ سٹیج کی بھی خاص توجہ چاہ رہا ہوں ان اشار پر کہ جس کی صورت بھی مثلِ صورت ہو وہ جس کی صورت بھی مثلِ صورت ہو وہ شہِ مشرقین کیا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہو 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 کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا حربہ صاحب نے کہا کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے دیوانے ہیں جو گل سے جدا کرتے ہیں جس کو جبات نبی میں ہے وہی آل نبی میں جبات نبی میں ہے وہی آل نبی میں نبی مشکات نبوت کی زیادہ دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو جبات نبی میں ہے وہی آل نبی میں جبات نبی میں ہے وہی آل نبی میں بے فکر کیا جس نے لئیخ اس کے میں قربان ہر آن اضافہ ہے ان آیات نبی میں بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی کوئی الطاف کی بخشش کا سہارہ ہی نہیں کوئی ہم سب کی بخشش کا سہارہ ہی نہیں مرتزہ فاطمہ حسنین محمد کے سیوان پھر آ گیا عشر محرم محرم حسین پھر یاد آ رہے ہیں پھر آ گیا عشر محرم حسین پھر یاد آ رہے ہیں جو ان پہ قربان ہیں جانو دل سے وہ ان پہ آنسوں بہا رہے ہیں فدائیت کی مثال بن کر چلے ہیں اباس لے کے پانی فدائیت کی مثال بن کر چلے ہیں اباس لے کے پانی کٹا کے خود اپنے دست و بازو وفا کے جوہر دکھا رہے ہیں وہ جن کے نسبت سے زندگی ہے ازل سے اب تک لئی قابلی انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں وہیں پہ ہم سر چھکا رہے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں وہیں پہ ہم سر چھکا رہے ہیں وہیں پہ ہم سر چھکا رہے ہیں حاضرین کرام آئیے انہی اشار کے ساتھ چار کے ساتھ چار غالباً یہ میری آخری حاضری ہے غوث پاک اور خاجہ خاجگاہ میں بس یہ چار جملوں میں عقیدت پیش کرتے ہوئے دعوتِ سخن دینے جارہا ہوں جو جو میرا اڈریس لکھنا چاہتے ہیں وہ اڈریس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں کہ نشانِ عظمتِ بز میں جناہ میں رہتا ہوں نشانِ عظمتِ بز میں جناہ میں رہتا ہوں جنابِ غوث کی حفظ و امامے رہتا ہوں جنابِ غوث کی حفظ و امامے رہتا ہوں کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں کہتا ہوں میں اپنے خاجہ کے ہندو اس certification میں رہتا ہوں کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں میں کچھ بھی سہیں بخت میرا نیک بہت ہے سیدہ زہرہ کی مجھے ٹیک بہت ہے التماز کرتا ہوں مشہور گر نہیں ملتا ترے محبوب سبحانی مجھے گر نہیں ملتا ترے محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے اور اے جہنم جلتے جلتے تھندے دل سے غور کر اے جہنم جلتے جلتے تھندے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے اے جہنم جلتے جلتے تھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے رہی محبوب سبحانی مجھے کیا بچا سکتے رہی کیا بچا سکتے رہی محبوب سبحانی مجھے ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کر مٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں ادنا غلام ہوں میں شہ دستگیر کا عمران بھی آگی خاص توجہ چاہ رہا ہوں ادنا غلام ہوں میں شہ دستگیر کا ہے آستان پیر پہ تکیہ فقیر کا ہی آستان پیر پہ تکیہ فقیر کا دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لئیق اب قادری چونگ ہیں بستر فقیر کا دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں یا غوث یا غوث نارے غوث یا غوث ادنا غلام ہوں میں شہے دستگیر کا ہی آستان پیر پہ تکیہ فقیر کا کہہ دوں گا ان سے ہوں شہے پغداد کا گدا ہوگا گزر جو قبر میں منکر نکیر کا دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لئیق اب قادری چمن میں ہیں بستر فقیر کا اب قادری چمن میں ہیں بستر فقیر کا اب قادری چمن میں ہیں بستر فقیر کا نشبت سے ان کی کام لینے کا صلیقہ ہو اگر نشبت سے ان کی کام لینے کا صلیقہ ہو تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہے جیلانی ہم غلام خاجہ ہے وہ ہمارا خاجہ ہے اس زمین پہ صدیوں سے صرف ایک راجہ ہے سیٹ پر کوئی اور بیٹھتا ہوگا بظاہر حکومت کسی اور کی ہوگی لیکن ان حاکموں کو بھی رزق دینے والا خاجہ میرا خاجہ ہے حاضرین اکرام ہم غلام خاجہ ہے وہ ہمارا خاجہ ہے اس زمین پہ صدیوں سے صرف ایک راجہ ہے ارے ہندو پاک کی سرحد تو ہم نے کھینچ لی لیکن اس طرف بھی خاجہ ہے نارے خاجہ ہندو پاک کی سرحد تو ہم نے کھینچ لی لیکن اس طرف بھی خاجہ ہے اس طرف بھی خاجہ ہے آئیے حاضرین اکرام این اشار کے ساتھ میں دعوت سخن لینے جا رہا ہوں محترم سید عمران مصطفی قادری حسینی صاحب اور محمد گزاریش کرتا ہوں محترم محمد عمران احمد قادری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہیں